حضرتِ ولی العمر بلند صلوہ اس میں تشریف فرما ہو جائیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو آپ ایک ایک قدم آگی ہو جائیں وہ آنا جانا مجلس میں لگا رہتے ہیں تو سلسل میں کمی آ جاتی ہے کوشش کریں گا حسین کے نام پر آپ بھی کٹھے ہو سکتے ہیں سبانا ایک صلوات ملکے بلند آواز سے میرے حسین کے نام پر جلاوہ سمائی ہو اجازتِ تذکرہِ بلائیت شروع کیا جائے مولا ہمیشہ آپ کو محفوظ رکھے آج کی مجلس اعظام میں بس اتنی گزارش کرنی ہے کہ اپنی چلتی سانسوں میں علی مان لینا سبحان اللہ مولا زندگی دراز فرمائے عرب اندر صلوات ملکے بلند آن بھائی مجلس آل محمد میں بول نہیں سکتا بولتا وہی ہے جس کے کلیجے میں علی رہتا ہے اور علی دل میں آباد کرنے کے لیے خون حلالی ہونا ضروری ہے رگوں میں رزق حلال کا ہونا ضروری ہے میرے دوالے دبو درگوار کی زندگی کا سب سے خوبصورت جمعاللہ وہ پنجابی زبان کے قبیب ہیں تو جمعاللہ بھی پنجابی زبان میں کہتے ہیں وہ ممبر پہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ بندے برطن خریدنا ہوئے تو بھی ویک کے خریدے برطن خراب ہوئے دودھ خراب ہوندے نسل خراب ہوئے علی مانی نہیں سکتا سبحان اللہ مالک زندگی دراز فرمائے ہمیشہ آباد عیدری مالک زندگی دراز فرمائے آج کی مجلس میں بہت اتنی گزارش کرنی ہے کہ علی کے دروازے پہ بندے کو کیسے کھڑا ہونا چاہیے یا تو علی کے دروازے پہ بندہ آئی نہیں اگر آ جائے تو پھر اس انداز سے کھڑا ہو جیسا علی چاہتا ہے میں نام لوں گا جناب کے چہروں پہ مشکرات آ جائے گی نام میسہ تمار نام میسہ تمار دروازہ علی کا خادم اور کتنی محبت ہے چاچہ ظہور میسہ تمار سے علی ابن عبی طالب کو اس جملے سے اندازہ ہو جائے گا سجد تمام میرے سننے والے کتنے افراد تشریف فرما ہیں علی ابن عبی طالب مسجد کوفہ سے باہر نکلتے ہیں سامنے میسہ تمار کی دکان ہے خجور کے موسم میں خجوریں بیجتا ہے جب خجور کا موسم ختم ہو جاتا ہے پھر خربوزیں بیجتا ہے کائنات سلانے والا علی چلتا چلتا میسہ تمار کے دکان پہ آیا اور علی نے میسہ کا چہرہ دیکھ مشکر آ کے فرمایا میرا دل ہے میں تیرے ساتھ تجارت نہ کروں سبحان اللہ جو علی والے تشریف فرمائے جو حسینی مجلس علی محمد میں تشریف فرمائے جو میں جملہ مکمل کر دوں جو افراد بچھڑے ہیں وہ بھی میرے قریب ہو جائے میسہ جیسے نوکر سے علی ابن عبی طالب نے فرمایا میرا دل ہے میسہ میں تیرے ساتھ تجارت نہ کروں جو مجلس علی محمد میں ہاتھ باندھ کے بیٹھتا ہے وہ علی کا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا ہاتھ کھول ہے اس کے لئے جملہ کہہ دے لگوں میسہ مسکرہ کے قدم مالک میری جرہ تو نہیں کہ میں آپ کے سامنے سوال کروں مگر میرا ایک خدشہ اگر آپ کہیں تو میں کچھ کہوں علی نے اجازہ دی مالک اللہ نے آپ کو وہ ہاتھ عطا فرمائے ہیں آپ نے دو ہاتھ سیدھے مارے دو الٹے مارے دو آدم بن گیا اللہ نے آپ کے ہاتھ میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ آپ نے نو نبی کی کشتی کو پار لگایا ہے سید کلندر باز دیکھئے گا اس مجھ میں میں وہ کون سا بند ہے جو ذکر آل محمد میں آزر بیٹھاؤ اور وہ تذکرہ ولایہ سن کے مشکرہ ہی نہ سکیں پھر میسہ بن علی ابن عبی طالب کے قدموں پہ ہاتھ رکے گزارش کی مالک اللہ نے آپ کو وہ ہاتھ عطا فرمایا ہے رزق خدا کا یہ تقسیم کرنے والے آپ ہیں علی کہتا میسم اگر میں نے تجارت کرنیوں سن تو صحیح علی تیرے ساتھ تجارت قوم سی کرنا چاہتا ہے مشکرہ آکے علی نے فرمایا میرا دل ہے تو علی بن کے میرے کام کر میں میسم بن کے آج تیری دکان میں چلے سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے آتھا علی بس دل بلند ہو سکتا یا علی ابن عبی طالب کوشش کرو جرل کے علی دنہ نصیب ہوئے تھے سبحان اللہ میرا دل ہے تو علی بن کے میرے کام کر بابا جو دعا فرمایے گا میرا دل ہے تو علی بن کے میرے کام کر میں میسم بن کے تیری دکان نہ چلاوں جن لوگوں کو علی کے دروازے کی نوکری پہ ناز ہے ان کے لئے جملہ کہنے لگوں میسم چلے گئے علی بن کے علی بیٹھ گئے میسم بن کے میسم چاہتا زہور پکا دکان دار تھا وہ آنے والے صدیر ہمو دینار دیکھتا اسے اثیلی پر رکھ کے اس کا وزن کرتا اس کے اصلی اور مکلی کی پہچان کرتا دیکھنا چاہتا ہوں کہ اردو زبان سن کے مسکرانے والے کتنے افراد بیٹھے ہیں علی ذرا کریم طبیعت کے مالک تھے علی ذرا کریم طبیعت کے مالک تھے زبیدار کیجئے گا میں جملہ علی کی ولایت کے کہنے چلو اور کمراباز جہاں کریم رہتے ہوں وہاں منافقوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے دو چار منافق علی ابن عبی طالب کے دو چار دن رویہ دیکھتے رہے انہوں نے ہفتے دو کات خیصلہ کی آؤ علی کو لوٹتے ہیں کمراباز ان کو کیا پتا تھا سامنے وہ بیٹھا ہے جو دیکھتا خدا کی نگاہوں سے ہے جس کا آدھ ید اللہ ہے جس کا جسو نفس اللہ ہے وہ دو نمبر دینار لے کی علی ابن عبی طالب کے قریب ہے یا علی ہمیں کچھ خجوریں چاہیے تھی علی نے حسبیہ تک مسکرہ کے فرمایا میر سم کی دکان کے گلے میں اپنا دیرہم و دینار ڈال دو اور اپنی مرضی سے خجوریں دول کے لے جاؤ کمراباز ایسا ہوا نہیں کہ پاکستان کے کسی ممبر پہ آپ کے بھائی نے جملہ کہا ہو اور شبیر کے ماتمیوں نے دعا نہ کی ہو علی نے مسکرہ کے فرمایا میر سم کی دکان کے گلے میں اپنے دینار ڈالو اور خجوریں دول کے لے جاؤ انہوں نے دو نمبر دو دینار میساں کی دکان کے گلے میں رکھے اور اپنی مرضی سے خجوریں اٹھا کے رکھتے رہے گھر جا کے جب لفافہ کھولا اس میں سے پہلی خجور کو نکالا خجور چھوٹی تھی اس میں کیڑا بڑا تھا دوسری کو کھولا بگلی ہوئی تھی دوسری کو کھولا بسڑی ہوئی تھی یہ جلتے بجدے علی ابن ابھی طالب کے قریب ہے یا علی ہم نے مفت میں خجوریں تو نہیں لی تھی ہم نے دیرہم دیا تو خجوریں لی علی نے مسکر آ کے فرمایا سعودہ عدالت ہے جیسے تمہارے دیرہم ویسی علی کی خجوریں آہ علی والا ہوئے دیاتھ بلند ہوئے سبانہ سبانہ یا رسول اللہ علی علی اتھ بلند ہیدری یا علی اتھ بیدہ جیڑا تو سی نعرہ لائے میرے دیل کرتا ہے انہیں مجلس دی دعا کروا دیا ہوں ریعتی مجلس پڑھنے کی خدیری کو عادت نہیں ہے میں فائدہ بتاتا ہوں علی کا نام لینے کا ہو سکتا ہے مومنوں کا ذہن میں ہو کہ بلند یا علی کہنے سے زاکر کی مجلس لگ جائے گی دو جی دفعہ مولوین سڑھی تنیاز چوکھی منگلے سے میں یہ غلط قیمی دور کر دوں کہ میرے لئے علی لینے تو کبھی نہ لینے علی کا نام لینے تو اپنے قبر کی رات آسان کرنے کے لیے اپنے معاملات مشکلات کو دور کرنے کے لیے فائدہ میں بتاتا ہوں علی کا نام لینے جناب کی ذمہ داری ہے محصول فرماتے ہیں جس میں فلم ہے یا نام مصطفیٰ لیا جائے یا نام علی ابن عبی طالب لیا جائے جتنے مومن مل کے وہ نام لے جہاں تک ان کی آواز جاتی ہے چالیس دن تک شیطان اس رکھنے میں داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے اور آپ شامی ہو چاہ بولین ہیں یا علی ابن عبی طالب مالک یہ نام آپ کی زبانوں پر ہمیشہ جاری فرمائے تیری پہچان علی کے ساتھ تیرے مذہب کی شناکت علی کے ساتھ علی کے دروازے پر رہنا ہے تو علی کا نوکر بن کے علی کو وہ نوکر اچھا نہیں لگتا جو دروازے پر کھڑے ہو کے سرداروں کے گھر کی تلاشی لے آتے کیسے ہیں رہتے کیسے ہیں جاتے کیسے ہیں علی دل میں اترے تو پھر علی کا فائدہ ہے اور علی کی ولایت ماننے کے لیے انسان کو پڑھ علی کا ہونا ضروری نہیں ہے علی کے دروازے پہ عدب کا سر چھکا ہونا چاہیے علی کے دروازے پہ آنے کے لیے بندے کا خون حلالی ہونا چاہیے علی کو ماننے کے لیے بندے کا ایمان بلند ہونا چاہیے میں مختصر کر دوں ایک جملہ لوگ جہاں علی کی ولایت پڑھتے ہیں کوئی سامنے نماز کو لے آتا ہے کوئی سامنے روزے کو لے آتا ہے کوئی سامنے حج کو لے آتا ہے زندگی میں پھول کے بھی کسی عمل کو علی کے سامنے نہ لے آنا اگر عمل رہ جائے عمل قضا ہوتا ہے علی رہ جائے جہنم کی سزا ہو بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنہوں علی سمجھ آوے بھائی ہر بندے باس پر نہیں اللہ خیر کرے یا علی ابن عبیت اور علی ماننے کے لئے میں بسم اللہ کروں سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی ابن عبیت یا علی ابن عبیت چودہویں صدی ہو گئی ہے دوزار بائیس ہے روشن زمانہ ہے دنیا سمٹ کے موبائل میں آگئی ہے اب علی کی ولایت کا خجروں میں نہیں چھپے گا اب دورنگی کا زمانہ خاتم ہو گئے یا کھل کے علی کا ہو جا یا علی کی مخالف صف میں کھڑا ہو جا تو تو گھر میں بیٹھ کے چودمیں صدی میں کہتے ہیں بطنی علی یہاں آجائے تو میری عبادت رہ جاتی ہے یا باطل ہو جاتی ہے کائنات کا ہر وہ ذرہ نجس اور باطل ہے جس میں ایسر شام ملنا ہو سوچ سمجھ گئے میرے مرشد کا نام نکالنا اپنی عبادات سے بڑی سرے ممبر بڑے اعتماد کے ساتھ جملہ کہنے لگے ہوں جہاں سے تم علی کو نکالتے ہو وہاں نہ مصطفیٰ رہتا ہے نہ خدا رہتا ہے دو حوالے ممبر کے بلندی سے ولایت علی کے عرض کرنے لگوں کیونکہ ہم علی ابن ابن طالب کی ولایت کو ثابت کرنے کے لئے بھائی نذاکت قرآن پڑتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب نہیں لکھا ہم حدیث پڑتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی فتوہ کوئی نہیں ہے میں اس جگہ سے آیا ہوں جہاں فتوہوں کا امبار ہوتا ہے میں اس مٹی سے آیا ہوں جہاں ایک گلی میں چالیس چالیس مجتہد رہتا ہے اب تو بھے وہ مجتہد نہ ملے علی بتاتے ہیں تو میرا کسور دو نہیں میں نے نجب میں ہر نماز اس مجتہد کے پیچھے پڑی ہے جو صرف علی کی نہیں چودہ معصوموں کی گوہی دیتا ہے وہ بیٹھے تھے حرم علی ابن ابی طالب میں اتنا بڑا مجتہد ہے کہ حرم علی ابن ابی طالب کا ٹی وی اس کے درس کو پوری بنیا میں لائیو دکھاتا ہے جب اس کے سو درس ہو جاتے ہیں تو سو درس ہو پہ مشتمل اس کی کتاب حرم علی خود چھاپتا ہے نام اس کا شیخ محمد سند ہے انہوں نے درس خارج میں کتاب اٹھائی کتاب کا نام تھا تفسیر العسکری جو گیارویں امام نے اپنے صحابی کو خود لکھوائی ہے وہ اپنے طالب علموں سے کہنے لگے آج میں ایک روایت برکت کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ پوری دنیا میں سنت کہتا ہے کوئی علی کو مباہ کہتا ہے میں تری غلط فہمی دور کر دوں ابھی واجب کا لفظ خالق نہیں ہوا تھا میرا علی تھا ابھی مصطحب کا لفظ خالق نہیں ہوا تھا میرا علی تھا ابھی جائز اور ناجائز کی بیث راستے میں تھی میرا علی تھا انہوں نے کتاب طالب علموں کو دکھا کے بتایا کہ میں ہی ردیس پڑھنے لگا ہوں آل محمد کے دروازے کی کہ میدانِ محشر ہوگا لوگ اب انہیں مال کو اٹھا کے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور کہیں کہ پروردگار ہماری نمازیں پوری ہے جلدی کر جنت کا دروازہ کھول ہمارے روزیں پوری ہیں جلدی کر جنت کا دروازہ کھول خصوص آوازیں پروردگار آئے گی میں نے جنت نمازوں کا بدلہ نہیں رکھا ہے میں نے جنت روزوں کا بدلہ نہیں رکھا ہے بولے وہ جس کے مذہب میں علی بن ابھی طالب کی بلایت ہارے دم باجب ہے وہ سوال کریں گے پروردگار پھر بتا تیری جنت کے سیز کا بدلہ ہے آوازیں پروردگار آئے گی جنت کا دروازہ اس بندے کے لیے کھولے گا جس کے دل میں علی ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی دراز ہوئے علی وآلہ جنت کا دروازہ اس بندے کے لیے کھولے گا جس بندے کے سینے میں علی ہوگا تیری مجبوری ہوگی تیرا کچھ کچھ حلی میری مجبوری میرا جو کچھ سب کچھ حلی تعدہ ظہور میرا ہر رشتہ علی کی ولایت کی گلی سے نکلتا ہے میں نے ممبر پہ کھڑے ہو کے اپنی تقریر کبھی نہیں بدلی ملتان میں اور تقریر تو لاہور میں اور تقریر نجف چلے جاؤ تو اور تقریر کم چلے جاؤ تو اور تقریر نوکری میسہ میں تمہار کی کرنی ہے تو ترانہ ایک رہے گا کسی کو اچھا لگے یا بھلا میں تذکر علی اپنے عبی طالب کی بلایت کا کروں گا اور یاد رکھنا اگر علی کے بغیر پڑھنی ہے تو بہتر ہے نماز پڑھیں نہ کر بولو جو علی کا نوکر مجلس آل محمد میں تشریف فرماؤ جو لنگر علی اپنے عبی طالب کے دروازے کا کاتا اسے مجلس آل محمد میں حلال کرنا چاہیے تو دلیل منق پر عباس یہ کیسی بات کرنے لگا کہ علی کے بغیر بہتر ہے نماز پڑھیں نہ کر میں بے نماز جنت میں دکھا سکتا ہوں دشمن علی تو دکھا دے میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سچ فرما رہے ہیں یہ حدیث لوگ کہہ دیا نہیں ہر جگہ علی کی ولایت نہ پڑی کرو لوگوں کے درمیان تر فرقہ پیدا ہو جاتا ہے جب رسول نے اپنے پرائے کی موجودگی میں علی دکھایا تو میں کیوں نہ سنا ہوں بہتر جو علی والے مجلس علی محمد تشریف فرما آئے کہ لو آپ اگر مجلس اللہ کریں علی ان ولی علی ان ولی اللہ علی ان ولی اللہ علی ان ولی اللہ اگر آپ بجن حدیث آل محمد کا سارا نہ لیتے تو میں ممبر پر جملہ نہ کہتا آپ نے حدیث آل محمد پر یہ میں تصدیق کرنے لگا ہوں کہ آل محمد کا دشمن ممبر ہے جملہ احتیاط کے ساتھ کہوں گا آل محمد کو دشمن کے لیے برابر ہے وہ نماز پڑے اس کی مرضی برائی کریں اس کی مرضی روزہ رکھیں اس کی مرضی چوری کریں اس کی مرضی آپ نے جملہ ولایت علی کا اگر میں اس سے مکمل نہ کروں تو علی کے دروازے کی نوکری چاچا ظہر مجھے فائدہ ہی کوئی نہیں ہے یہاں بہت سارے ایسے بندے جو مجلس آل محمد میں آل محمد کے نوکروں کے دروازے پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی ہم بھی علی کو مانتے ہیں ہم کوئی علی کی ولایت کے منکر ہیں میرے ساتھ رہنا میدانِ قیامت میں ایسے بندے دکھاؤں گا جو اس زمانے کہتے ہیں ہم علی کو مانتے ہیں مگر خدا ان کو چہرے کے بل جہنم گرا دے گا سوال کر اختر باز تو علی کے دروازے کا نوکر ہے یہاں تو لوگوں کو علی کی ولایت حضم نہیں ہوتی آپ اس سے پڑھ کے جملہ کیوں گئنے لگے ہیں اس بات کے حوالے کے لئے کتاب نہیں دکھاؤں گا میری انگلی تھا میں تجھے علی کا دروازے پہ لے چلو بھائی کلمدر عباس علی ابن عبی طالب کی ذریع کی اندر علی کی دیوار پہ شیر لکھا ہے ایسے نمت برہ میں نعادہ ہو یا علی ان سمانہ کا فی محبت سواب اس بندے کو علی کی بنایت بھی جنجد نہیں دے گی جو علی پڑھ کے بطول کے قاتل پہ لامت میں دے بولو جسا ڈر نہیں لگتا حسین کی مجلس میں یہ جوانیہ سلامت رہے جو علی کے لئے بولتی ہیں آخری حل علی تک سجاد پلند کر کے تائید قدیر جوچا ہے دری سبان لگ سبان لگ بلدین کی طرح میں بسم اللہ کرنا بسم اللہ بسم اللہ بھائی جانے ابھی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جوانیہ سلامت رہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ چار مصرے پڑھ کے آدھا پیام میں آدھا پیام بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں نماز کی بات ہو رہی ہے حدیث شیر بھائی جان نے سنا دی ہے چار مصرے میں پڑھتا پیام تو جانے مولا جانے دا جانے دعا جانے میں کہہ بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں یہی ہے بس میری دولت نماز پڑھتا ہوں پرے بطول چلا کر نماز چس نے پڑھیں میں اس نے بھیج کے لعبت نماز پڑھتا رال کے ہاتھ اجھے 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 ہائے مولا سلام آگئے تلے میں ایک اور جملہ کہکے ممبر آپ نے بھائیوں کے حوالے کرنا لگے میرے اسے کسی کے مزھائی کو کر دیں گے میری نوکری ہو گئی سوال کیا جاتا ہم علی کی ولایت پڑھتے ہیں بدل میں کہتے ہیں جی مولوی صاحب نے کئی نہیں لکھا ہم حدیث پڑھتے ہیں جواب ملتا جی مولوی صاحب نے کئی نہیں لکھا ممبر آل محمد کی بلمدی سے حدیث آل محمد کی روشنی میں بتانے لگاؤں کہ نماز ہے کیا نماز کی روحانیت کیا ہے نماز کی حقیقت کیا ہے نماز کس وجہ سے واجب ہے خدا نے پانچ نمازوں کو واجب فرمایا ہے اور بھائی جانا ہر نماز میں دو رکاتوں کو واجب فرمایا ہے برسر ممبر حوالہ پہلے دنے لو راجہ صاحب پھر حدیث آل محمد پڑھتا ہوں کتاب کا نام وسائل و شیعہ ہے لکھنے والے کا نام حر عملی ہے اگر مذہب آل محمد سے میں حر عملی کا وجود مٹا دوں تو کتاب کی شکل میں فقہ آل محمد نظاری نہ ہے انہوں نے حدیث لکھی آل محمد نے پانچ نمازوں کو واجب فرمایا پانچ نمازوں میں دس رکاتوں کو واجب فرمایا سوال کر اختر عباس تو علی کے دروازے کا نوکر ہے اگر اللہ میں دس رکاتیں واجب کی ہے تو ہم روزانہ سترہ رکاتیں کیوں پڑھتے ہیں اللہ نے پانچ نمازوں کو واجب فرمایا اس میں دس رکاتوں کو واجب فرمایا پر سیدہ کی جھولی میں حسن نازل ہوا آوازیں پر مردی گارائی دو رکاتیں میری وجہ سے واجب آج کے بعد دو میرے حسن کی وجہ سے واجب پر حسین زمانے میں آیا دو اللہ کی وجہ سے واجب دو حسین کی وجہ سے واجب پر علی زمانے میں آیا دو اللہ کی وجہ سے واجب دو علی کی وجہ سے واجب مقرب والی تیسری رکات بطول کے حصے کی نماز ہے اور تو ٹھوم کے مر نہیں جاتا صبح سے لے کر رائد تک ساتھ رکاتے علی کے بچوں کے وجہ سے پڑھ کے تو ٹکے کے مالوی سے پوچھتا ہے علی آئے باطل میں نہیں ہو جائے علی آئے باطل میں نہیں ہو جائے جنا علی دکھان دے ہاتھ ہو جائے حیداری عجیب لوگ ہیں ذکر علی پسند نہیں بھائی پسند جو ہے خدا کو وہی پسند نہیں عجیب لوگ ہیں ذکر علی پسند نہیں